بسم اللہ الرحبان الرحیم پاکستان اور بھارت نے خود تیہ کرنا ہے پاکستان اور بھارت کو اپنے تنازات کے حل کے لیے خود فیصلہ کرنا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے چہرمین عمران خان کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں عوام میرے ساتھ ہیں جس کے ساتھ عوام ہوں اسے بساکیاں درکار نہیں ہوتی الیکشن کے لیے چوروں کے سوا کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں آٹھ مارچ کے واقعات پچیس میئے کا پارٹو ہے وہی افسر ملوث ہیں حکمرانوں کا پلین ہے کہ میں گرفتار یا ناائل ہوں پھر الیکشن کروائیں ادھر کوئٹر میں درج مقدمے میں گرفتاری کے لیے پولیس ٹیم لاہور کے لیے روانہ مسلم لیک نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کہتے ہیں عمران خان عدالت کے لیے تو بیمار ہیں لیکن ریلی کے لیے تیار ہیں عمران خان نشہ کرتا ہے اور ذینی بیمار ہے ان کے اپنے بچے تو لندن میں ہیں اور وہ لوگوں کے بچے جیل بھیج رہی ہیں خود چھپے رہے لوگوں کے بچوں کو ڈنڈے کھانے کے لیے آگے کر دیا نواز شریف لندن سے گرفتاری دینے آئے تو نوجوانوں کو آگے نہیں رکھا پی ٹی آئی کے کارکن علی بلال کی موت کی تحقیقات جاری تحقیقاتی ٹیم نے پچاس کے قریب فوٹیجز اور دیگر شواہد حاصل کر لیے ایدی کے اہلکاروں اور اسمطال کے عملے کے بیانات کلم بند کر لیے گئے پوس مارٹم ریپورٹ میں علی بلال پر تشدد کی تصدیق موت دماغ میں گہری ذروانے کے بعد خون زیادہ بینیسی ہوئی عمران خان کی زیرے صدارت اجلاس میں فاتح خانی بھی کی گئی اور دفاعی چمپین لاہور کلندرز نے پاکستان سوپر لیگ ایٹ میں دھاگ بٹھا دی لاہور کلندرز اسلامباد یونائٹڈ کو 119 رن سے شکست دے دی کلندرز نے فخر زمان کی سنچری کی بدولت 226 رن بنائے اسلامباد یونائٹڈ صرف 107 رنز بنا کر ڈیر ہو گئی راشد خان کے چار زمان خان اور حارس روف کے دو دو شکار ہر لائنز ہم نے جانی ایون ٹی وی کے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں گے ایون ٹی وی ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر